طریقے سے سبحان اللہ کہنا چاہیے پورا مجموع محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ کفر کے خیمے گر جائیں گے باطل جانے والا ہے جس سے چمک جائے گا زمانہ چاند وہ آنے والا ہے محشر میں محشر میں سب پیاس کے مارے آپس میں کہتے ہوں گے محشر میں سب پیاس کے مارے آپس میں کہتے ہوں گے کیا غم نہ کرو بس ساکھی ایک اوسر پیاس بجھانے والا ہے نعرے جہنم کے شولوں سے اور تاریخی وادی سے تیرے سوا بشافے محشر کون بچانے والا ہے میرا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ میدانِ قیامت میں جو پیاس لگے گی جو تشنگی ہوگی نبی پاک علیہ السلام اور تسلیم ہوں گے جو جامع کعوسر سے آب کعوسر سے بجھائیں گے یہاں جو تقریر والی تشنگی ہے خطابت والی پیاس ہے اس کو بجھانے کے لیے دنیا سنیت کی عظیم خان کا کالپی شریف کے بزرگوں کا فیضان لے کر آنے والی ذات حضرت مولانا فہی محمد صاحب قبلہ قادری کالپی کالپوی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے اپنے الفاظ سے اور اپنے جملوں سے ہم سب کو نوازے سرفراز کریں نعرہ لگا کے چونکہ مہمان ہیں ان کا استقبال کر لیجئے اور بتا دیجئے کہ رمضان نگر لکنوں کے لوگ کس طرح سے مہمانوں کی خاطر کرنا جانتے ہیں نعرہ تکبیر بہت لوگ ساکت ہیں خاموشی کا مکمل طور سے چادر خاموشی کی وڑے ہوئے ہیں وہ اس چادر کو اپنے تن سے چھدا کر دیں اور اپنے آپ کو نبی پاک پر فدا کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت جشنِ غوثُ الورا علماءِ اہلِ سنت سرزمینِ رمضان نگر تیلی بات حضرتِ علامہ فہی محمد صاحب قادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسولِ پاک کی توقیر سنیے بول دیجئے سبحان اللہ رسولِ پاک کی توقیر سنیے کلامِ پاک کی تفسیر سنیے منور ہوں گے ذہن و دل تمہارے فہی محمد کی اب تقریر سنیے یہ دیکھیں خالی جگہ اس کو پر کر لیجئے اچھا نہیں لگ رہا ہے